اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کو اردو کی چوٹھی جماعت سبق دس میں دیئے گئے سوالات کے جوابات بتاؤں گی سبق دس ہاتھی جو میں آپ لوگ کو پڑھا چکی ہوں اور یہ اس کے بارے میں ہاتھی کے بارے میں بھی بتا چکی ہوں اس کے الفاظ ارمانہ کو بھی بتا چکی ہوں اب مندرزہ زہر سوالات کے جوابات لکھے اور یہاں کچھ سوال دیئے گئے ہیں اس کا ہمیں جواب لکھنا ہے جیسے سوال نمبر one بھاری بھڑکم جسم والے جانور کا کیا نام ہے تو جواب بھاری بھڑکم جسم والے جانور کا نام ہاتھی ہے یا ہاتھی بھاری بھڑکم جسم والے جانور کا نام ہے سوال نمبر two یہ جانور دنیا میں کہاں کہاں پایا جاتا ہے یہ جانور دنیا میں کہاں پایا جاتا ہے تو یہ جواب یہ جانور دنیا کے سبھی بڑا آزموں کے جنگلات میں پایا جاتے ہیں ہم اگر افریقہ کے ہاتھی بہت بڑے ہوتے ہیں اس لئے یہ دنیا بڑھ میں مشہور ہے سوانورتھیری ہاتھی سوست ہوتے ہیں یا اپنے کام چستی سے کرتے ہیں جواب ہاتھی بھلے ہی دیکھنے میں سوست ہوتے ہیں ہاتھی بھلے ہی دیکھنے میں سوست ہوتے ہیں مگر یہ اپنے کام کو چستی اور فرتی سے کرتے ہیں سوانورتھیری ہاتھی اپنی سوٹ سے کون کون سا کام کرتے ہیں ہاتھی اپنی سوٹ سے کون کون سا کام کرتے ہیں تو ہاتھی اپنی سوٹ سے ہاتھوں کا کام لیتا ہے اپنے سونڈ سے ہاتھوں کا کام لیتا ہے یہ سونڈ کی مدر سے بھاری سے بھاری سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے سامان نمبر 5 ہاتھی اپنے جھونڈ سے کب علیدہ ہو جاتا ہے علیدہ یعنی الگ ہو جاتا ہے جواب ہاتھی اپنے جھونڈ سے بچپن میں ہی علیدہ ہو جاتا ہے یعنی الگ ہو جاتا ہے اب یہاں نیچے ہے مندرزہ زیل الفاظ سے جملے بنائیں یہاں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں اسے ہمیں جملے بنانا ہے جیسے پہلا میں ہے جسم دوسرا جانور دنیا جنگل دنیا افریقہ تو یہاں اس طرح سے الفاظ ہے اسے ہمیں جملہ بنانا ہے جسم ہاتھی کا جسم بھاری بھڑکم ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے دوسرا جانور جنگل میں بہت سارے جانور ہوتے ہیں یا جنگل میں بہت سارے جانور مل جل کر رہتے ہیں اس طرح سے باقی سب کا جملہ تم بنا لوگے دنیا جنگل دنیا افریقہ اس کا جملہ تمہیں خود سے بنانا ہے اس کا جملہ تم خود سے بنا لوگے اس کو اچھے سے اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کر لینا اس الفاظ آمانہ کو اچھے سے اور سوارات کے جوابات کو اچھے سے یاد کر لینا خدا حافظ موسیقی موسیقی